اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم کیس 3 ڈسکس کریں گے پارشل فریکشن کا کیس 3 کیس 3 ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کونسپٹ ہے اس کو کلیر کر لیتے ہیں ایر ریڈیو سیبل کوارڈریٹک فیکٹر ایر ریڈیو سیبل کوارڈریٹک فیکٹر کیا ہوتا ہے فیکٹر which can not be written as the product of two linear فیکٹر یعنی ایسا فیکٹر جو دو لینیر فیکٹر میں convert نہ ہو سکے یعنی جس کا آپ ایسے سمجھلیں فیکٹرائزیشن نہ ہو سکے جیسے x سکوائر پلس 4 ہے x سکوائر پلس 2 x پلس 3 یہ دو جو ہیں یہ ایر ریڈیو سیبل کوارڈریٹک فیکٹر ہیں اب ایک اور میں یہاں لکھ رہا ہوں x سکوائر منس 1 اب یہ جو ہے x پلس 1 اور x منس 1 دو لینیر فیکٹر میں convert ہو گیا ہے لہٰذا یہ جو فیکٹر ہے یہ irreducible نہیں ہے تو ایسا کوارڈریٹک فیکٹر جو کے لینیر فیکٹر میں convert ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ irreducible ہے اور جو نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ہم irreducible ہے تو case 3 میں ہم rational fraction p over q کی فارم لے رہے ہیں q not equal to 0 اور جو cases بن رہے ہیں وہ denominator کی اوپر depend کرتے ہیں اگر denominator ہمارے پاس non repeated irreducible quadratic factor ہو اچھا جی non repeated کا مطلب ہے کہ whole power وانو irreducible میں آپ کو پہلے clear کر چکا ہوں جیسے یہ ہے p of x over ax square plus bx plus c یہ ایک quadratic factor ہے جو کہ irreducible ہوگا l x square plus mx plus n یہ دوسرا ہے تو اب جب آپ اس کے partial fraction بنائیں گے یہ جو quadratic factor ہے پہلے والا یہ آپ نے لے لینا اس کے اوپر ایک constant x کے ساتھ اور ایک constant x کے بغیر لینا ایک constant with x ایک constant without x اسی طرح دوسرا quadratic factor لیں گے پھر لیں گے پھر یہ a b تک ہے اس کے بعد c x plus d یعنی c constant جو ہے x کے ساتھ اور d without x لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب ہم اس کے جو ہے question کی طرف چلتے ہیں تو یہ 5.3 exercise اور اس کا question number one resolve 9x minus 7 over x square plus one plus x plus three into partial fraction تو یہ ہمارے پس question ہے بیٹا اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلا ہے یہ irreducible quadratic factor ہے اور دوسرا linear factor ہے اور دونوں non repeated ہیں کیونکہ دونوں کے whole power one ہے تو اب ہم اس کے partial fraction لٹ کر لیتے ہیں ax plus b over x square plus one c over x plus three اب آپ ان دونوں factor سے multiply کریں گے تو دونوں سیڈوں پہ یہ cancel ہو جائے گا یہ آجائے گا 9x minus 7 اور جب ان دونوں سے multiply کریں گے یہ cancel ہو جائے x 3 آجائے x 3 cancel ہو جائے x square 1 آجائے گے اس کو question x کی value جو ہے minus 3 ہو جائے گی اس کو ہم 2 میں put کر دیں گے 9 into minus 7 is equal to اچھا جی یہ دیکھیں نا x plus 3 جو ہے یہ 0 لے رہے ہے یہ term 0 ہو جائے گی اور یہ ہو گیا c اور یہ ہو جائے گا minus 3 square plus 1 اور یہ ہو 27 minus 7 is equal to c is equal to 9 plus 1 اچھا اب آگے آجائیں یہ ہو جائے گا minus 34 is equal to 10 c 10 سے ہم divide کر دیتے ہیں اس کو یہ cancel ہو جائے گا اور یہ اگر 2 سے ہم cancel کریں تو اوپر 17 آجائے گا نیچے 5 آجائے گا تو c کی value ہمارے پاس minus 17 over اب ہمارے پاس رہ گیا a اور b a اور b جو ہے وہ ہم coefficient کو equate کر لیں گے تو اب میں ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں تو کوشن کو دوبارہ لے لیتے ہیں یہ وہ جگہ 9x minus 7 is equal to ax square plus 3 ax plus b x plus 3 b is equal to c x square plus c تو ویٹا یہ آپ کو اپس میں ملٹیپلائی کر دیا ہے ان term کو آپ میں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے پاس 9x minus 7 is equal to ax square plus c x square x square والے پہلے لے لیتا ہوں term اس کے بعد آپ x والے لے لیں 3 ax plus bx یہ دو term آگی اور last میں آپ چلے جائیں جن میں x نہیں ہے تو اب آپ equate کریں گے equating equating the coefficient coefficient of اب اس میں دیکھیں maximum power آپ کے پاس x کی 2 ہے تو x کی رائٹ سائٹ پہ دیکھیں x کی پاور 2 کا coefficient a ہے اور c ہے a plus c left سائٹ پہ دیکھیں x کی پاور 2 کا coefficient نہیں ہے x پاور 2 والی ٹرم نہیں یہ zero ہو جائے دینے c کی value آپ نے find کی تھی منس 17 over 5 یہ دیکھیں یہ c کی value ہم نے find کی تھی یہ ہم اس میں put کر دیتے ہیں تو یہ put ہو جائے گی is equal to zero یہ سے a کی value ہمارے پاس آ جائے گی plus 17 over 5 اچھا اس کے بعد آپ x والی term کو ایکویٹ کریں یہاں ہمارے پاس ہے 3 a یہ 3 a ہو گیا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس plus b اور ادھر سے ہو گیا is equal to 9 تو a اور c کی value ہمارے پاس ہے b کی find کرنے a کی value ہم put کر دیتے ہیں a کی value ہمارے پاس 17 over 5 plus b is equal to 9 یہ آپ اس کو multiply کر دیں گے is equal to 9 یہ 3 سے multiply کریں اس کو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 51 تو اب یہ ادھر آجیں b is equal to 9 minus 51 over 5 b is equal to l شم لے لیں اس کو اس سے multiply کریں 45 minus 51 اور b کی value آجائے گی minus 6 over 5 یہ ہمارے پاس آجائے گی b کی value اب یہ ساری values جو ہیں ہم یہ 1 ہے ہمارے پاس یہ 1 میں یہ put کر دیں گے values a کی value جو ہے 17 over 5 ہے b کی value جو ہے minus 6 over 5 ہے اور c کی value minus 17 over 5 یہ ساری values جو ہیں ہم 1 میں اس کو put کر دیتے ہیں تو یہ میں لکھ دیتا ہوں 1 میں 1 is equal to 9 x minus 7 over x square plus 1 اور یہ ہو جائے x plus 3 is equal to اور یہ value ہمارے پاس بن جائے 17 over 5 x minus 6 over 5 over x square plus 1 plus minus 17 over 5 over x plus 3 تو یہ میں values put کر دی ہیں اب ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ آپ simplify کریں گے تو یہ بن بن جائے اور اسی طرح یہ سیمنٹین اوپر ہو جائے گا اور 3 کو آپ جو ہے ڈینومینٹر میں لے جائیں گے یہ دونوں منس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اسی قطعت اجازت ہوتا ہوں اللہ حافظ